ڈلی کی گروہ گومن سنگھ یونیبرسٹی کے پوروی کیمپس کے ادھگارٹن کے کارکرم میں آج کافی ہنگامہ ہوا سی ایم کیجریوال کی سپیچ کے بیچ میں نارے واجی شروع ہو گئی پہلے ہو ہو کا ہنگامہ ہوا اس کے بعد موڈی موڈی کا سور گونجنے لگا مجھ پر اس سمیں ایل جی بنے سقسینہ بھی موجود تھے دراصل مقیمتی اروند کیجریوال آج آئی پی یونیبرسٹی کے عشد دلی کیمپس پرسوں گئے ہوئے تھے اس کا ادھگارٹن کرنے پہنچے تھے مہنس پر دلی کے اوپر آج جپال بنے کمار سفسینہ اور بہت پاس سانسد گوتم گمیر بیٹھے تھے کیجریوال سکچا کے شہطر میں اپنی سرکار کی اپرقدیوں کا پکھان کر رہے تھے تب ہی کچھ لوگ انہیں ہو ہو کے نارے لگائے کیجریوال نے کہا کوئی بات نہیں بعد میں بولنا پھر ہاتھ جھوڑ کے یہ کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ جھوڑ لے حالانکہ نارے لگانے والے نہیں مانے اروند کیجریوال مائک کے سامنے خاموش کھڑے رہے ان کے سمر تک اروند کیجریوال جندہ آباد کے نارے لگانے لگے تین چار میرے تک کیجریوال حق کا وقع نجارہ دیکھتے رہے گئے منج سے ہنگامہ کرنے والوں کو ساندھ کرانے کی کوشش کی گئی لیکن موڈی موڈی کے نارے گونچنے لگے کیجریوال نے آگے کہا کاش ان ناروں سے سکشہ ویوستہ اچھی ہو سکتی تو بہت ستر سال میں وکاس ہو جاتا میرا آپ لوگ اس آج جوڑ کے نبیدن ہیں اس پارٹی والوں سے اور اس پارٹی والوں سے پھر انہوں نے بولا میری پانچ منٹ بات سننے نہیں پسند آئے تو بات میں نارے لگانے حالانکہ کسی ہم کو پھر رکنا پڑا سواگر میں کئی لوگ چیخنے لگے آپ نے اپنی باتیں کرنے لگے کیجریوال نے ایک بار پھر آگرے کرتے ہو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پانچ منٹ بول سکتا ہوں مگر میری بات اچھی نہ لگے تو چھوڑ دینا لیکن ہنگامہ اس کے بعد بھی نہیں تھما کیجریوال منٹ سے بولتے رہے سب کوئی بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ پر تین چار منٹ کے ہنگامے کے بعد بھی کوئی نہیں بیٹا انہوں نے کہا کہ دلنی میں باروی تک کی سچہ کو بہتر کیا گیا ہے اور آگی کی سچہ پر بھی دھیان دینے کی جلوہت ہے پر موڈی موڈی کے ناروں نے اس کو ایک بیوادت اسی تھی بنا دیا آج یہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمینڈ میں جلو بتائے گا جائے شیرام دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں